تصور میں حفظ پا کے حسالت ہو تو کیا کہنا گھٹان شائی فضا تھنڈی ہوا بھاوے نوازنڈی پھر ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا پھر ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا تصور میں حفظ پا کے حسالت ہو تو کیا کہنا نہ یاد آئے کچھ بھی ماں سوائے قربتِ خزرہ نہ یاد آئے کچھ بھی ماں سوائے قربتِ خزرہ ہمیں سارے جہاں سے ایسی گفلت ہو تو کیا کہنا ہمیں سارے جہاں سے ایسی گفلت ہو تو کیا کہنا تصور میں رکھے پا کے حسالت ہو تو کیا کہا مجلس ایراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہم سب بیٹھ کر گئے تھے سکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیلت کو بھی ماں پر جشن ہم منا رہے ہیں تو آئے کہ یہ عیدوں کی اید ہے دیکھو 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 کیا ہے عیدوں کی اید ہے اللہ باپ کے پرانے بنیر کے ساتھ رمایا اس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی شان اور آپ کی سکر کو بلند دیا کہنے والا ہوں فرمان یہ کس کا رب قدید اللہ باپ کرما رہا ہے کہ میں نے میرے حبیب کی شان کو بلند کر دیا اب جس اللہ باپ نے میرے حبیب کی شان کو بلند کیا بلندی کا اندازہ کو لگا سکتا ہے اگر کسی انسان میں کسی کی لطبے کو کسی کے اسور کو اگر بلندی کی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کی اتنی کے بھی سکھی ہے اور اتنی ہی بنا بندے کو بلندی دے سکتا ہے مگر میرے حبیب کی شان یا وہ بھلا جانے اور یا پھر میرا حبیب جانے اللہ خاص کے حسوم کے سوا کوئی بندہ تا قیامت نہیں آسکتا ہے کہ میرے حبیب کی سکر کی رفاق اور بلندی کا اندازہ لگا سکتا ہے اتنی میرے حبیب کی بلند شان اللہ بھاک میں بندہ دی ہے دیکھئے میرے حبیب کی شان کی بلندے آپ کے بنجمنے سے لہرہ کر کے آپ کی جوانی سے لہرہ کر کے آپ کی پوری لائے ہمیں ہمیں بڑھا رہے ہیں میرے حبیب کی زندگی پاک کام دلانہ کرتے ہیں دیرتے ہیں سیرہ سیرہ مصطفیٰ کے عورات کب ہم بلڑتے ہیں میرے حبیب کی شان کو دیکھئے خام وجب کی نبیداتا تکی ہے کیا مابر اوپر جیسے ماں کے شکر میں بچا ہوتا ہے ماں بوجر بن جاتی ہے اس کے دماغ کے قوس سارے کے سائے ہو جاتے ہیں وہ کام صحیح طریقے سے اجام نہیں جائے پاتی ہے بوجر بن جاتی ہے بچے کا اتنا موج مگر سیدہ تیہیہ کا طائرہ حضرت بیمی آمینہ دیلہ و تعلانہ سے پوچھا جاتا ہے اے نمی کی والدہ اے میرے مصطفیٰ کی والدہ آپ بتائیے کہ جب میرے حبیق جب ساری کائنات کے سردار آپ کے شمع نتخار میں جیسے ہی تشریف لائے آپ صرف اربعہ کو بتائیے کیا حالات تھی کیا پوزیشن تھی آپ جب راستے میں جلتی آپ کو کیا بولت بات ہوتا ہے حضرت سیدہ حضرت عامینات حضرت عامینات حضرت عامینات میرے لوگوں سنو میرے حبیق میرے جب سکنے اقلال میں تشریف لائے میری ساری مشکلیں ہی تشریف لائے جب بجا آنا ہے ہاں کے پیٹ میں ہاں کو مشکلیں ہی تار دیتا ہے مگر میرے حبیق کی شان نہ پاتی یہ رفیق کہ حضرت عامینات کی مبارک شکل میں تشریف لائے ساری مشکلیں ہی تشریف لائے اب حضرت سیدہ تین یہ بات ہے یہ تائرہ حضرت عامینات کی ہے کہ میرے بدور جب میرے اسیم میں تشریف لائے میں جس راستے سے چلتی تھی اگر راستے پہ پتھر ہوتے تھی تو وہ پتھر بھی مجھے راستہ دے دیتے وہ پتھر بھی بھوم کی طرح بڑھ جاتے تھی مجھے بھوم کی طرح راستہ دے دیتے یہ میرے حبیق کی شان اور حبیق اس دنیا ہے حانی میں تشریف لائے ہیں ماں کی پیٹھ میں ہیں حالانکہ میرے حضور سے پوچھا کہا یا بسم اللہ آپ کو نبی کا تھا کب سے نبی بنے فرمایا کہ میں تو اس وقت سے نبی تھا جس وقت حضرت عاملہ السلام حانی اور مٹی کی منظرم بہتا ہے میرے حبیق تو پیرے سے نبی ہیں مگر انسائی دنیا میں جب میرا حبیق تشریف لائے ہیں تشریف لائے سے پہلے جیسے حضرت عاملہ کے بھی شکنے حضر ہیں یہ حضرت عاملہ سے پوچھا جاتا ہے بتائیے کہ زنیا کی عورتوں کا یہ تصور اور تھیار ہے کہ جب ان کے پیٹھ میں بچہ آتا ہے تو ان کو بری بری تھیارات آتے ہیں کئی ساری خوابات میں بھی آتے ہیں مگر ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو کیسے خواب اور تھیاراتے پر برماتی ہیں کہ آئے کائنات کے لوگوں سنو میرے وہاں کس طرح سے آتے ہیں کبھی تو حضرت عادل صفی اللہ میرے قواہ میں آ رہے ہیں کبھی حضرت عطاقل خریل اللہ میرے قواہ میں آ رہے ہیں کبھی حضرت عیسیٰ روم اللہ قواہ میں آ رہے ہیں کچھ کی ہے کائنات کہے سیدہ طیبہ طائرہ ذرا بتائیں تو سیدہ آدم خریل صفی اللہ علیہ وسلم تشریف بہر برماتی ہیں کہ مبارک آتے رہے ہیں کیا یہ سیدہ کائنہ آپ کو مبارک ہو کے آپ کی مبارک بہت میں سارے جہاں کا صدا ہونے والا ہے حضرت عامیلہ یہ شان میرے حضور اس دنیا میں تباہلت ہوئے سب کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امان کے لئے مبارک اس عالم فہنی نے جب قدم رکھا سب سے بھیرا کیا کام کیا سجدہ کیا کام کیا سجدہ جیسے ہی ادھر تھی آمینہ اکیلہ تعالیٰ حالانہ کے شکمی اتر سے باہر تشریف لاتے ہیں سب سے بھیرا جو کام کیا وہ سجدہ کیا لوگوں سے لوگوں نے پوچھا کہا ہے اے مصطفہ کہیں آپ تلا بتائیے تو بتائیے تو صحیح ساری گائنہ کا یہ برطبہ نے آس بہت آپ بتائیے سجدہ بہت سکتا ہے حضرت باردہ میں جو پاک ہوتا ہے بگے باگی کے سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے میرے حضور نے جو سجدہ میرا کاک کیا گیا سجدہ اور سجدہ میں کیا گیا سبحان ربیہ رب آلہ نہیں امہم آپ نے پڑھتے ہیں سبحان ربیہ رب آلہ سجدہ میں جاتا ہے سبحان ربیہ مگر میرے سجدہ جیسے ہی حضرت سیدہ تییبان آئیدہ جاہیدہ آبیہ مبارک شکل سے بہت دنیا میں کوشکلاتاتے ہیں اور سجدہ میں پکڑے جاتے ہیں اور سجدہ میں زباد بھی کیا جاتے ہیں رب نے رب نے امہم ابت ہے ربھی امہم اے اے میری رب میری امہم تو بچ میری امہم تو میری ہواب اے میری عظم سب سے بیڑا کام حضور دیں سجدہ کر کے امتیوں کو یاد دیں امتیوں پہ کتنے حسان میرے حضور پہنی بچہ جب جنہ ملتا ہے کوئی بچہ تو شیاض نہیں کرتا ہے مگر میں سارے بچوں سے اگر کسی کی پیسار کا بلادت ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی بلادت میرے حبیب کی بلادت ایسی عظیم بلادت ہے کہ ساری کائنات کے بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں وہ حالت سجدہ نہیں مگر میرے حبیب نے ساری لوگوں سے اور سارے بچوں سے اپنی بساری شان پیش کرتی بتا کیا کہ لوگوں میں کوئی عام نہیں ہوں بلکہ میں سیدن امبیاء پر برسلین ہوں میرے حبیب اس دنیا میں تشریف دائی ایک قلاب برقہ برقہ کرنے والے کو تکیائے قائد برسلین پر کے تشریف دائی میرے حبیب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف دائی ادھر سے کعبی کی پیوار ہے کعبی کو بھی جوش ہویا جو بے جان ایک چیز مگر میرے کسیدہ کی بلاہت پر چشن مانانے کے لیے ادھر سے کعبی بھی جھوک گیا وہ تو بھی جھوک گئے سار کے بل سارے کے سارے تو جسری حسانیت ہے سارے کے سارے چشن مانا رہی ہے خوشیاں مانا رہی ہے حضرت سیدہ تو یہ بات آیا حضرت عامیلہ دیدہ تعالیٰ منہا کہ جیسے ہی میرے مصطفہ کریم تشریف دائی سارے مرشکوں کی قطارے کی قطارے میرے گھر میں آنے لگی مجھے گبارت بات آنے لگی مجھے گبارت بات نشک کرنے لگی کہ اے آنے لگاں آپ اتنی بہت کچھ نصیبہ ہو کہ آپ کے مبارک گھر میں سید اور انبیاء منہ کو سریف تشریف دائے اب مکہ کا یہ حصول تھا مکہ کیاں پشتے اٹھانے دیکھیں گے عورتیں عادی کی ق roads د pudding مکہ میں بچوں کو لے جا کر کے اور جا کر کے دودھ پلاتی تھی بديو برہجم قرائے کے لے جا کرتے بچوں کو دودھ پلاتی تھی سارے اوfe مکہ میں جھون گھون کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلانے دوسروں کی بچوں کو مجھلت کے دور دودھ پلانے کی نیکی لگی مگر حبیب شان میرے حبیب کی شان تو دیکھیں میرے حبیب کی حالی مطلب بلدی تا دیکھئے شان تو دیکھئے عظمت تو دیکھئے ساری عورتیں مادناؤں کے بھجوب کو اڑھا سکے تو ان پھرانے کے لئے عجب پیلائے جاتی ہیں مگر ابھی کے قردگار نے ان کو پسند ہی نہیں فرمایا حضرت حریمہ صحابی عبدی اداو کا آرانہ نے میرے حضور علیہ السلام کی باردہ میں حضور علیہ السلام کی باردہ میں حضور علیہ السلام حضرت حریمہ صحابی عبدی اداو کی ساتھ اشکرم دے جاتے ہیں باردہ میں آتا ہے کہ حضرت حریمہ صحابی عبدی اداو تعالیٰ جو سوالی آئیت ہیں وہ اس کی کمزور تھی کتنی صحیفہ تھی مگر میرے حریمہ کی شان کو دیکھئے کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں دیا بلکہ اُس موٹنی پہ میرے مزدفعہ ترین سوال کو کہیں تو سب سے کمزور سائی سوالیاں آگے کے چل جاتی ہیں مگر جس سوالی پہ میرا حریمہ سوال ہے وہ سوال سوال سے پیچھے لیکن شان کو درب کی دیکھئے ساری سوالیاں آگے ہیں میرے مزدفعہ کی سوالی جیسے روانی ہوتی ہے سوالی سوالیوں سے آگے نکل جاتا ہے ساری عورتیں حیدانی کے عالم میں ہیں تاجوں کے عالم میں پوچھتی ہے کہ عدینا ساتھیا ذرا پتائیوں کو کہیں کہ سوالی آپ ایک کچھ لائی ہویا کوئی نئی سوالی فقط لائی ہویا فرماتی ہے نئی نئی میں سوالی نئی 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 ہوں بلکہ اس سوالی پہ جو سوال ہے تو عجمت واڑا ہے وہ شان در آئے اس کو اللہ کا ایک اتنی کلند ہی نہیں ہے کہ جس سوالی پہ سوال ہوتے ہیں اس کو بھی عجمت بہوچھتے ہیں میرے مستفعہ رہے ہیں اس سوالی کا دیکھیں آپ سوال ہوتے ہیں تو ایک ڈاکت کا سوالی پہ سوال ہوتے ہیں ایک اچھی سوالی پہ سوال ہوتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اٹھا کر منزر ورسو کا پہنچا دیں اگر میرے حبیل کی شان دے دیئے احمد دے دیئے اسی طاقت کا سوالی میں سوال نہیں ہوئی بلکہ ساری کائنات کو یہ بتانا تھا کہ میں یہاں لوگوں کا احسان جاغتوں کا احسان جنگ پر دینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میرے بہت سے احسان جت مندیا ہے ساری کائنات کا احسان درنے والا حدانہ کے مجھے میرے لکھنے پر جائے احسان حصید نے کمبر احسان حصید شان والا احسان احسان کا پاتھ میں بھیجا لیکن سوالی جیسا اتنا پاتھ نہیں کہ سوالی میں صرف روح آگے لیکن لیکن حضرت حریمت صادیہ ملوہ دیئے میرے حضور جیسے ہی کی سوالی پر تشریف فرما ہوتے ہیں سوال ہوتے ہیں صرف سوالی کی سمر کا آنا ہی ہوتی ہے بلکہ سوالی جس جنگہ پر جس بجھر زمین کے قدم رہتی ہے وہ بجھر زمین سبزہ زار ہو جاتے ہیں اس سبزہ زمین ابھی مکہ کی بیوستان اترکی جو تھی وہ ساری کی ساری پشاری میں چیج ہو جاتی ہے جس جگہ پر اپنی اور سبازی کو دم رابط کرتی ہے وہ اڑا کا پشارہ ہو جاتا ہے حضرت سیدہ حلیمہ صادیہ کہلاؤں دارہ وہاں سے ہوتا کہ کھار مانتی ہیں کیا دیلتی ہیں میرے کو صفحہ کا بھی بچپن ہے بلکہ ابھی دودھ دودھ بھی بھرنا سمانہ ہے مگر حضرت حلیمہ صادیہ بیلاؤں دارہ افروادی ہیں میرے سرداد جیسے میرے گھر میں تشریف لائے گئے میرا یہ پشارہ جو تاہن جانے کا اس میں دودھ نہیں آتا یہ واجب سے آتا ہے کہ حضرت حلیمہ صادیہ کا جو تاہن جانے کا جو پشارہ اس میں دودھ نہیں آتا بلکہ خوش تھا اپنے وجود جب بیلاتی تھی حلیمہ صادیہ وہ بھائیں جانے پھلا جو پستان ہے اسے اپنے وجود کو دودھ بیلا دیتی مگر دیکھئے شان دیکھئے میرے حمیل کی برمتی دیکھئے میرے حمیل کی اللہ نے اُن کے ذکر و رحمت کو کس طرح سے برمتی آئے دیتی اللہ کی حمیل کی شان دیکھئے حضرت حلیمہ صادیہ اپنا بائیں جانے پارا جو پستان ہے میرے مصطفیٰ کا مبارک مبارک کیوں مو ہے اس کو اپنے بائیں مبارک کی طرف لگاتی ہے میرے مصطفیٰ دودھ نہیں نوشن باتے ہیں پاکس پھینج لیتے ہیں حضرت حلیمہ صادیہ کو دماغ میں بات آتی ہے اللہ کی طرف پر کہ اے حلیمہ صادیہ میرے حمیل کی شان یہ ہے کہ وہ بائیں جانے پھر کسی کی اشتاقی کر دیکھئے وہ دائیں جانے پھر سے شباہ کرتے ہیں حضرت حلیمہ صادیہ دور پھر پھر جاتی ہے کہ میرے دائیں مصطفیٰ سے دور نہیں آرہا ہے میرے حمیل کو پھلا ہوں گی تو پھلا ہوں گی کیا آگے ہو لیکن آگے میں اللہ فاق کی طرف سے یہ چیز رضا ہوگی ہے کہ اے حلیمہ صادیہ صدا آپ نے جو راستے میں جو حالہ دیکھتے آپ کی سوالی بلکو کمزور دی اس میں اتنا پاور پھینا ہوا کہ ساری سوالیوں کو پیشے چھوڑ دیا جب یہ ایک عظیم ایک عظیم پر ساری سوالیوں سے اپنے سوالی کو داکتا آپوں پر پاور بنا سکتا ہے تو آپ کے پستان میں دودھ کیوں نہیں نکا سکتا ہے آپ درا وہ دودھ والا جو جس پہ دودھ نہیں آتا ہے وہ پستان میرے حمیل کے موں پر لگا دے ذرہ ترہ دے وہ ذرہ حمیل صادیہ فرما دی میرے میرے حمیل کو میرے حمیل کا جو موں پا تھا میرے دائیں پستان کی طرف پڑھایا اندہ کی شان میرے حبیب نے جیسے ہی میرے پستان کی طرف اپنا موں پا پڑھایا وہ پستان جو پوری زندہ کی خوشتہ میرے مصطفیق کا موں لگتا ہی اس میں دوب کی نرے جانے اب پستان تا دیکھیں کیا جس چیز تو میرے حبیب سے بسپت ہو جائے وہ چیز بھی باپ وہ پستان جہاں دود نہیں آتا تھا میرے حبیب کا مبالک موں لگتا تو اس میں دود کی دارے باہت حضرت حریمہ سادھی اتنا ہیں ورواد ہیں آگے میرے گھر کی جبنے بھی وقت ہی ساری کی ساری پی اتنا دود آنے لگا کہ دود دو کر کہ بردن سارے باہت در لوگ کے سارے پہ کچھ سارے 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 لوگ کہ عدیما سانیہ کہ دود آپ بھائیو میں یہ چیز بتائیں تو سارے سارے میری مالک مالک سارے 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 یہ دینا کمال نہیں ہے یہ کمال ہے تو جو جہاں سارے سارے عویب کی شان یہ ہے کہ میرے گھر میں جیسے تشریف آئے میری ساری چیزیں بھی عظمت آماری ہوئے حضرت احریمہ سعادیہ کے ادعاو تعالیٰ جب میرے نبیان تشریف آتے ہیں حضرت احریمہ سعادیہ کے دردہ تشریف آتے ہیں یہ حرم ملتا ہے کہ وہ حضرت احریمہ سعادیہ جن کو پتی جلانے کے لیے چراب جلانے کے لیے تیز رسیب نہیں ہوتا تھا جو مان مان کر کے لوگوں سے دیل آتی تھی آرہ اللہ فاس ہیں میرے حضرت احریم کی اس گھر میں تشریف آوری نے اتنا کمار کر دیا کہ حضرت احریمہ سعادیہ پرماتی ہیں کہ میں وہ عورت تھی مجھے تو تیز رسیب نہیں ہوتا تھا میرے لوگوں سے مان مان کرتا کہ تیز آتے تھی مگر میرا مصطفہ جیسے ہی یہاں تشریف آتا ہے مجھے اس پر چرابوں کی بھی ضرورت ہے چرابوں کی بھی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ چرابوں کی چراب میرے گھر میں تشریف آتے ہیں بہت میں سواہ کرتی تھی مجھے سوسائی تھی اے حضرت حریمہ سعادیہ آپ صرف بتائیں سوسائی آپ سے ہاتھ سواہ و ریکویش کیے ہیں کہ آپ وہ عورت تھی کہ آپ بطی جلاتی تھی جہاں رکھتی تھی لارکن جلاتی تھی جہاں جلاتی تھی کہ آپ یہاں در ہوئی تھی کہ کہیں زیادہ کے ایک خراج نہ ہو جائے اب اے حریمہ سعادیہ آپ پوری پوری راعت کہ دیر خراج کرتی ہو کہ عشاء کرتی ہو اتنا ساہ دیر آپ دائی کھان سے ہو پوری راعت آپ کے گھر میں اتنا مجھالا کھان سے آ گیا اتنا جلاتی کیسے کرتی ہو اتنا اسراح کرتی ہو ہمارے بزرہ پر اسراح حرام ہے آپ اسراح کرتی ہو حرماتی ہیں کہ اے پیری بہلو اے مجھ سے سواہ کرنے والے ہو تو سنو میں کوئی اسراح نہیں کر رہی ہوں میں خودود بندی نہیں کر رہی ہوں میں کوئی پیل جلا چکے دیا نہیں جلا رہی ہوں بلکہ میں پیل نہیں بلکہ میرے عبیب کی آمد جس دن سے میرے گھر میں ہوئی ہے اس دن سے میرا گھر ایسا روشن ساہے ایسا منظر ساہے کہ مجھے نہ سوکیل کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی مجھے قرآن کی ضرورت پڑتی ہے میرے عبیب کی قرآن روشنی کی وجہ سے ملا بار جمع کمک اٹھتا ہے میرے عبیب اس دنیا میں قائل بند کر آئے انقلاب بڑتا قفا کرنے والے بند کر ایسا کے یاد تشریف آئے میرے عبیب اس دنیا میں تشریف آئے کیا روشنی آپ پر پڑتا گیا کیا انتہا صحابہ کاروں پڑھاتے ہیں ایک صحابہ کاروں پڑھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں جب میں زمانے کی ضرورت یاد کرتا ہوں تو ایک چیز ایسی بھی یاد کرتا ہوں جس پہ مجھے ہمسی آتی ہے اور ایک چیز ایسی بھی یاد کرتا ہوں کہ مجھے مجھے بہری آنکھ ان کے آنسو پڑھاتے ہیں صحابہ کاروں پڑھاتے ہیں خودتا ہوں بہتا ہی وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک اور چیز جس پہ آپ کو ہسی آتی ہے ایک اور چیز جس پہ آپ کو رونا آتا ہے یہ صحابی فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم پھر سے سنا چاہتے ہو میں تو سنا گیتا ہوں جس پہ مجھے ہسی آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جہریت میں جبتے ہمیں کچھ شعور نہیں تھا ہم آٹے کے بھوٹیاں بنا کے سفر میں مجھتے اور پھر جب بھوک لگتی تھی تو اس آٹے کو گھونٹ کر کے روٹیاں بنا کر کھا جاتا اس پاس پہ ہمیں آسی آتی ہے کہ جس جس کے ہم کے بعد اپنے پھر رہتے اس کے لئے جب ہمیں بھوک لگ جائے تو اس کو گھونٹ کر کے روٹی بنا کر کہ ہم کھا جائیں اس پہ مجھے آسی آتی ہے مگر مجھے گھونا اس پاس کہا تھا ہے کہ جب میں جمانہ چاہیی ہمیں تھا تو میں نے بیٹی چھے سائزدادیوں کو زندہ تربوہ کر لیا کتنی چھے لڑکیوں چھے لڑکیوں مجھے رام نہیں چھے لڑکیوں کہ یہ آج ہمارے دیگوں میں رام دیکھتے ہیں ہم دیکھیں کہ ہماری بیٹی پہ لڑکیاں تربوہ ملاشتا ہے نہیں کوئی باہ اپنی بیٹی کو زندہ تربوہ جانا پسند نہیں کرے گا اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرے گا ارے جس بات میں اس کے لیے سب کچھ کیا کون ایسا ہوگا کتنا کچھ بے رامہ ہوگا جو اپنے بجیوں کو زمین میں زندہ دفن پڑھ دے ایک نہیں دو نہیں ٹی نہیں چار بہمبت کے سوال میں سوال نہیں ہوتا میرے حبیم کی مبارک زندہ کا پار میرے نہیں پڑھ آتا میرے حبیم کی روشنی کا میرے ہوتانا نہیں کیا تالیمہ نہیں پان اس وقت میرے یہ کوزشن تھی میرا یہ ہاتھ تھا چھے اچھے بیٹیوں کو میں زندہ دفن کر دیا گیا اس مجھے اب رونا آتا ہے کہ میں کیا بیرام ہے کتنا میں بیرام آدمی تھا کہ میں اچھے بیٹیوں کو یا کوئی ماں دیگرے اٹھا کر زمین پہ ہوا لے اور وہ بھی زندہ جیسے کوئی بچی ادرجی تھی تھی کیا تدھو صحابی اپنے حراب بتا رہے جیسے مگر اس کے بعد نے ساتھ چین ہو گیا میری خروف نے جس دن سے میرا ساتھ دیا ہے اس دن سے میں نے ساری دنیا کو یہ سندیج دیا ہے آٹ پڑھا یا ہے کیا یہ انسان ہو کسی بچی کو ظلم نہ کرنا کسی بچی کو زندہ ترور نہ کرنا کسی کے حقوق مطبانا آپ میرے قائد رہیں آپ میرے حبیب رہیں میری کو شان بڑھا تی ہے کہ جو انسان خود دفن کرنے کے لئے اپنی بینیوں کو زمین پر کھڑے بھول کر تھے کوئی بٹی ادھ تی نہیں کی تو اس پر بڑے بڑے تکھ آم دی دنیا کو اس چیز سے منا پڑا ہے یہ شام آہ تو میرے حبیب کی میرے حبیب نے کتنا انکلا پر بڑھا کیا کیا میرے حبیب کی شام ہے صرف ظاہر کو ہی نہیں بتلا جا میرے حبیب ہے جس چیز کو پہلے امکالی نظر بدلا آئے تو وہ اندر جس دن اندر سمجھ جائے اس دن سارا بابا کا علیہ بھی سمجھ جائے اور اندر نہیں سمجھ گا بابا جیسے جیسے سمجھ آئے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے اندر اور فائد جس دن سے ہمارے بدر جائیں گے اس دن سے ہم چین ہو جائیں گے اس دن سے ہم ہے کہ نہ تو قیامت تک آنے والے رو اندازہ رضا سکے گے اور نہیں پہلے کے لوگ آپ کی شان کا اندازہ رضا سکے گے اگر آپ کی شان کو کوئی جاننے والا ہے تو یا مصطفہ قریب مد کی ذات ہے میرے مصطفہ نے ایسی انقلاب تحریک شکر وہ اتقلاب تحریک کہ جس اتقلاب تحریک سے ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ کی ذات بابردہ حضرت فاروق آزم کی ذات بابردہ عثمان گرنی کی ذات بابردہ مولا یعنی مشکو بشا کی ذات بابردہ کتنے بڑے لوگ فاروق آزم دو آزم جو میرے خطر کرنے کی نیت سے گرز کی ہو تو جو نے پوچھا کہ فاروق آزم آج اتنی بڑی ننگی ترواہ کر کہ 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 آج میں اسلام اور بانی اسلام کو ختم کرنے کی نہیں چاہوں آزم زور کو ختم کرنے کی راض کے ذات میں تھے فاروق آزم دیکھ یہ حمیر کی شان اللہ عائز دن اسلام آج اللہ عائز دن اسلام آج میرے دین اسلام کو تیرے عمت جو ہے عمت میں سے جو تجھے محبوب ہے اس عمت کے ذریعے سے اسلام کو بغت اور بغت 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 کی ادھر سے میرے بغت پر کی بغت جلتے ہے کہ اگر لیکن جیسے ان فید میں عقلہ پر ملتے اے فارو کی آدم یہ میں کی دروہ لگا کر کہ کان جا رہے ہو بتاتے ہیں کہ آج اسلام اور بغت اسلام کو ختم جننے کیلئے جا رہا رہا ہو حضرت مہم پر اگر بغت بغت آدم کہ اے فارو کی آدم کہ بغت آواز آ رہی تھی درواز پہ دست کرتے ہیں بہن بغت چھپا لیا لیکن حضرت فارو کے آسم کا اسلام بڑھ جاتا ہے بہن درواز کو کھولتی ہے درواز کو کھولنے کے بات کیا ہوتا ہے اندر جاتے ہیں دونوں کو دینوں دینوں کو بھو ماتے ہیں آس تکھتے بہن کی زمان سے آواز آم کہ آئے فارو کی آسم جس مہا بات بیٹا ہے اسی کی میں لگی ہوں کتنا ہی مار لئے ہمار زندگی کی جب تک آخری سانس لئے دی حبید کے لامن کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے کے زندہ نہیں کر آم موسیقی